اسلام علیکم کیا آلے سب اٹھئی ہیں ابھی بس ہم روم سے نکلیں عمرہ کی تیاری کرنے کیلئے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں مکہ کی بیلڈنگز کبوتا چوک والی سائٹ سے جا رہے ہیں اور ابھی ٹیکسی میں بٹھیں گے دن ہم جائیں گے مسجد عائشہ اور مسجد عائشہ سے اعرام وغیرہ کی تیاری کر کے پھر واپس مکہ شریفہ کے عمرہ دا کریں گے انشاءاللہ ابھی ہم یہ مسجد عائشہ کے راستے میں ہم لوگ ہیں یہ مسجد عائشہ کی باہر پارکنگ میں پہنچ چکے ہیں ہم یہ باہر کا ویو ہے مسجد عائشہ کے یہاں سے اعرام باندھنے سے پہلے مصل کر لینا ہے یا پھر آپ نے ایڈیس فضل کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد دو رکعات نماز نفل ادا کرنے ہیں اور عمرہ کی نیت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد واپس مکہ شریفہ جا کے عمرہ ادا کرنا ہے كان یہ علامہ کی راستےisi اس کی ملتے پھر ہمارے کا طب یہ استعمار lijقا ہے ھمزد عائشہ کے لینا ہے ملتے پھر اس کے لینا ہے اور ارفو ۔ اور کے لیے پھرستے بین شہر تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے رایا دینے لگے ہیں کاری والے یہ واپس آگئے بس بھی یہ ہمیں یہاں پر ایڈ راپ کریں گے اور اس کے بعد پر تھوڑا تھا راستہ پیدر چل کے جانا ہے حرم شریف میں یہ بس ابھی گاڑی تھیتر کے واپس جا رہے ہیں حرم شریف کے اندر یہ مسجد کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ہم لوگ ہیں اور اب خانہ کابا کی طرف جا رہے ہیں عمرہ کے لئے پہلے تواف سٹارٹ کرنا ہی دن اس کے بعد صحیح ہو گئی اور اب یہ ہم آگئے ہیں حرم شریف کے سین میں خانہ کابا کے پاس یہ ابھی سامنے سبسکلر کی لائٹس لگی ہوتی ہیں یہاں سے حجرہ سفت کی ڈائریکشن ہے تو ادھر سے عمرہ کا سٹارٹ لینا ہوتا ہے ابھی ہم سٹارٹ کرنے رکھیں سبسکلے ہاتھ کے اشارے سے دائیں آدم بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا خول ولا قوة الا باللہ العالی العظیم ربنا آتنا فی الدنیا خسنتوں فی الاخرت خسنتوں فکنا عذاب النار یہ بیچ میں مقام ابراہیم کی اور ساتھ ہی دروازہ خانہ کا بگا اور اس سائیڈ کو یہ رکن یمانی آ جاتا ہے یہ والا جو کارنر ہے اس کا بھی نیچے تھوڑا تھا حصہ انہوں نے کور نہیں کیا ہوتا غلاف کے بغیر ہوتا ہے اس کو بھی لوگ ٹچ کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گرین کلر کی لائٹس بھی آگئی ہیں اور یہ والا جو کارنر ہے یہ حجرہ سفت کا اس لئے یہاں پہ زیادہ رشت بھی لگا ہے یہ لوگ ٹچ کر رہے ہیں بسم اللہ اے اللہ اکبر ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ اے اللہ اکبر کہنا ہے اس طرح ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا اب دوسرا چکر ہمارا سٹارٹ ہو گیا اشہدو اللہ انہاں اللہ اختہو نا شریکانہ اشہدو انہاں محمد نابدہو و رسولہ اب باہر کی طرف یہ تین لائٹس لگی ہیں گرین کلر کی یہ ہے تین کئر جو یو شیپ میں بنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی لوگ نفل پڑ رہے ہیں خانہ کا بہت کو ٹچ کر رہے ہیں ابھی ساتھ چکر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے عمرہ کے اور اس کے بعد مقام ابراہیم کی سید میں جا کے سمت میں جا کے پیچھے کہیں بھی جگہ ملے جیسے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں دو نفل ادا کرنے ہوتے ہیں واجب عمرہ کے پھر اس کے بعد زمزم کا پانی پینا ہے اور پھر دعا کرنے ہی ہے اللہ تعالیٰ سے لسکن برکت بھی اکشارتی کی اور پھر اس کے بعد جانا ہے صحیح کی طرف صحیح کرنی ہے صفحہ مروہ ابھی نفل ادا کرنے کے بعد یہ زمزم کے پانی کی کولرز یہ سارے لگیوں میں یہاں پہ یہاں سے پانی پینا ہے tambah اس کے دعا بھی پڑھنے کو فورا اس擊 بسم audi اصلاح اچھا جی اب زمزم کا پانی پی لیا الحمدللہ اور اب جا رہے ہیں ہم صحیح کے لئے یہ برستہ جا رہا ہے صفحہ پہاڑی کی طرف وہاں پہنچ کے تو خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے تین دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے اس کے بعد صحیح کی دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھنے ہیں ساتھ ساتھ باقی کلمات پڑھنے ہیں صفحہ سے بیسیکلی صحیح سٹارٹ ہوتی ہے اور صفحہ سے لے کے مروہ تک ایک چکر ہو جاتا ہے مروہ میں جا کے پھر خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے تین دفعہ ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر دعا پڑھنے ہی ساتھ اور پھر مروہ سے دوبارہ صفحہ کی طرف آنا ہے تو دو چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے اس طرح سات چکر اس کے کمپلیٹ کرنا ہے اور جب سات چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو دن پھر اس کے بعد دو نفل شکرانے کے ادا کرنے اور پھر بال کٹنے یا سر مندوانے کا پروسس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے حسن طریلہ یہ اب ہم صفحہ پاڑی کے بالکل پاس آگئے ہیں یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہے صفحہ پاڑی اور پاکی اوپر جائے روپ کی جیزائن ہے اور اس کے اوپر ہے اس طرح فلور بنے ہوئے ہیں پہلے ہم خانہ کا بجو تھا وہ گراؤن فلور تھا ابھی ہم آرموسٹ بس فلور پر آگئے ہیں اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اب سیکنڈ فلور ہے پھر تھرڈ فلور ہے اور پھر اوپر روپ آ جاتا ہے اس طرح ساری انہیں سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے خانہ کا باقی طرف ہاتھ کر کے جیسے اللہ ہوت پر اللہ ہوت پر اللہ ہوت پر بیلت پکے گئے اس کے بعد ہم نے اس صفحہ کا جو چکر ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے دیکھیں یہ بھائی یہ در کچھ نہ کچھ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے پہلا چکر سٹارٹ کرنے لگیں کہ دیکھیں کتنا رش ہے اور سارے لوگ ایک ڈریکش میں جا رہے ہیں کسی طرح رہنا ہے یہ اوپر ایک جگہ آتی ہے جہاں پر گرین کلر کی لائٹس ہیں تو ان گرین کلر کی لائٹس میں جہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور جہاں پر ختم ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا یہ ایریا ہوتا ہے تو اس میں مرد جو ہوتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا تیز قدم چلنا ہوتا ہے لیکن مدبر افتار میں باغنا ہوتا ہے باغ کے یہاں سے اور اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور جو عورتیں ہوتی ہیں لیڈیز انہوں نے بالکل نارمل جو ان کی سپیڈ ہوتی ہے چلنے کے حساب سے وہ بس اس طرح یہاں سے گزر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ جتنے بھی مرد ہوں گے یہاں پہ آگے باغنا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر یہ جہاں سکرین لائٹ ختم ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے رکھیں سپیٹ پر نارمل کر گیتا ہے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سارا یہاں پر پانی بھی موجود ہے پانی بھی زمزم کریں اور پی سکتے ہیں کہیں سے بھی پنکی لگے ہوئے ہیں ایسی لگا ہوئے ہیں بہت اچھا چیز کا انتظام ہے کوئی گہمی فیل نہیں ہوتی کوئی کسی چیز کی ہمی محسوس میں ہوتے ہیں اور بہت ہی ببرکت اور سکون اور لمحات ہیں اللہ تعالیٰ سے دعایٰ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار عمرہ پر آنے کی سعادت نصیب کریں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں مدینہ شریف پسچد نبوی میں بھی اور یہاں پہ بھی قبول فرمائے اور قبول فرمائے اپنی بار بار عمرہ پر آنے کی سعادت نصیب کریں بس یہ ہمیں تھوڑا آگے جا کے ہم مروہ کے مقام پر پہنچ جائیں گے اور ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ اس طرح ابھی ہم پہنچ جائیں مروہ پہڑی کی طرف اور یہاں پہ آکے ایک چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آکے دوبارہ سے خانہ قابل کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تین دفعہ کہنا ہے اور مروہ پارڈی کا بھی ہوئی میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مروہ پاڈی سے سفا کی طرف آتے ہوئی بھی سیم ڈائریکشن میں جیسے اس سائٹ پہ تھی جاتے ہوئے ویسے ہی آتے ہوئے سیم ڈائریکشن میں گرین لائٹس ہیں دوبارہ اسی طرح سفا پہ آکے دوسرا چکر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب دین ہم اسی طرح سفا ٹو مروہ اینڈ مروہ ٹو سفا یہاں پہ دوبارہ سفا کی مقام پہ آکے بلند جگہ پہ کوشی کرنی کھڑے جہاں پہ خانہ کا بہر نظر آئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحیح کر رہے تھے تو وہ بھی پاڑی کے اتنے انچے حصے پہ گئے تھے جہاں سے خانہ کا بہر نظر آ رہا تھا اور انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو انتفاق آتے تو یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے سفا کے مقام پہ اور دوبارہ اس کے بعد ہم دعاوں کے ساتھ اپنا اگلا چکر سٹارٹ کرتے ہیں اور تھا کہ کسی بھی ٹائم میں اس طرح ہاتھ جگہ میں ریکس بنے ہوئے تو قرآن پاک پڑھنا چاہیں چلتے چلتے پڑھنا چاہیں بیٹھ کے پڑھنا چاہیں مکو بکھے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد اسی طرح قرآن پاک کے ریکس پڑھے ہوئے ان کے اندر قرآن پاک موجود ہوتے ہیں چھوٹے ہروپالے بڑے ہروپالے سارے بیٹھنے کے لیے بڑی بڑی سکون جگہ ہے یہ ساتھ ستھوئی ہو تھنڈی تھنڈی ماشہ ماشہ شکرہ 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 اچھا یہاں پہ اب الحمدللہ ہمارے سات چکر کمپلیٹ ہو گئے ہیں صحیح کے اور اب یہاں پہ دو حرکات نفل عدا کرنے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے پھر سارے مڈوانے یا بالکتروانے کا عمل ہوتا ہے اور اس کے بعد عمدلہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اکثر اللہ اکثر اللہ اکثر اللہ اکثر